موسیقی اسلام علیکم ناظرین خبر کشمیر میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں نوشین ڈالنگ کے نظر آج کے اہم ہیڈلائنز پر متنازل کشمیر فائل فلم کا ملک بھر میں کیا جا رہا ہے بڑے پیمانے پر پروموشن سوشل میڈیا پر نفردہ میں اس تفسروں کا سلسلہ ہے جاری پندیت ہی نہیں بڑی تعداد میں کشمیری مسلمان بھی مارے گئے متنازل کشمیر فائل پر سینئر کانگریسی لیڈر سندیب دکشت کا ردی امر نوگام سنگباری مقدمے میں پندرہ نوجوان گریفتار پولیس نے تہنخات کا کیا خاص فہد شاہ کے نیوز پورٹل پر اچھی حکمانی کی بہت کم قبریں جاری کی جاتی ہیں پی ایس اے ڈوزائر میں کشمیر صحافی پر ملک دشمنی کا انسان محکمہ سہت کے لیے قدمات انجام دینے والے جاروب کشم کا سری نگر میں احتجاج مانگے پوری کرنے حکومت پر دیا جا رہا ہے سوک لاپتہ شخص کو پاک حکام نے بھارتی حکام کے کیا حوالے چکندہ باق میں کی گئی کاربائی ریاسی میں دریائے چناپ سے نامعلوم شخص کی لاش ہوئی برامت ہندوارا میں الناک سڑک حادثہ ڈرائیور واہ جابہ اور ہندوارا میں آتش زدکی کا پیش آیا واقعہ چار مکانہ تورگاو کانہ جل کر ہوا قاکست کلواما پولیس نے کی خصوصی کاربائی منشیات کی گئے بھاری مقدار میں سبت جمہو کشمیر میں ہندووں نے منایا ہولی تہوار حومی خائدین نے دی بدھار بڑھیں گے تفصیلی خبروں کی جانب کشمیر فائل فلم جو گیارہ مارچ کو ریلیس ہو چکی ہے اس متنازف فلم کو بڑے پیمانے پر پروموٹ کیا جا رہا ہے فلم کی ریلیس کے چھٹے دن ممبئی میں فلم کے ہدایت کاروی ویک اگنی ہوتری اور اس میں اہم رول ادا کرنے والی پلوی جوشی نے ایک پریس کانفرنس کو مقاتب کیا ہے اگنی ہوتری اور پلوی جوشی نے اس بات کا اظہار کیا کہ کشمیری پنڈیتوں کو انیس سو نوے میں کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا اس سے سبھی کو واقف کرانا ضروری تھا اور اسی مقصد کے تحت اس فلم کو تیار کیا گیا تو میں نے کہی ڈاکیمنٹ بھی جاڈا لوگ دیکھتے نہیں ہے اور موسرا کیا پرول میں ہی کشمیر پر فلم ہونا نا مطلب اپنی جان کو سیدھا جاؤں پر لگا دینا ہے تو یہ کیسے پڑھوں جانے آپ بتائیں تو انہوں نے بولا کہ کہ آپ بھی ایسا بولیں گے تو پھر مطلب ہماری میں کوئی آشا نہیں ہے تو میں نے دل میں یہ بات بہت چوئی لوڑ کے جب میں آئے میں نے پھرلوی سے یہ بات کریں اس کے بارے میں وہ بتائیں گی کہ انہیں کیسے فیصلہ کیا ہوسکا کیونکہ پھرلوی جی کا رولیس میں جو ہے کہتے ہیں شیف شیف بلا شکتی کے ادھونے ہیں اور وہ شکتی کیا ہے وہ شکتی ہے کانشیس شکتی وہ بھرگا کروٹنی نہیں ہے شکتی ہے کانشیس میں سے شکتی ہے کہ شایر ہم جو سمجھتے ہیں کچھ کو وہ ہم ہے ہی ان کی نظروں میں اپنے آپ کو چھوٹا پانے لکھتا ہے تو انسرچ جب کی میں نے پھوٹ بہت تو پتا چلا کہ یہ تو کھوڑا ہے سلسکر ماملہ ہے تو میں بہت دنوں تک سوچتی نہیں اس کے بارے میں میں نے توراں خامی منایا اور جب فائنلی میں نے مند بنا دیا کہ اگر ہم نے ایک نام چونی ہے اور ہم اگر کہہ رہے ہیں جبکہ ہی چھوٹے رہی کر اسے کہ ہم فائنل سکوئل کے رہے ہیں تو تاشکن کے بعد تو یہ نازم ہے کہ ہم پیس سال سے مجھے ہی نہیں پتا تو میں نے ہی پتولا دیا ہے ہم کو کیونکہ یہ بات پشکت نہیں پہنچی ہے تو آپ کو شما ماملے کی بھی الگلے کریئے ہوتے ہیں بہت لیکن یہ ہماری طرف سے سارے کشمیر پردک سماج کو اور کشمیر راج کو اور سیاسی مبسرین اور مختلف شبجات سے تعلق رکھنے والے رہنما کشمیر فائل فلم کو نہ صرف متنازہ خرار دے رہے ہیں بلکہ ان کا کہنا ہے کہ اس فلم کے ذریعے ملک بھر میں ایک پروپاگینڈے کے ذریعے ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان ایک بڑی اقلیچ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے قیال رہے کہ فلم کچھ ایسے موضوع پر بنائی گئی ہے جس نے اس فلم کے تیار کرنے اور اس میں اداکاری کرنے والوں کو مزید شہرت حاصل کرنے اور قوب پیسہ کمانے کا مخفرہ ہم کیا ہے اس فلم کے ریلیس کے چار دنوں میں اس فلم نے بیالیس کروڑ روپے کا بزنس کیا کشمیر فائل کے نام سے تیار کی گئی اس متناصف فلم کو ویویک اگنی ہوتری نے تیار کیا ہے اور اس کی سکرپٹ بھی ویویک اگنی ہوتری نے خود لکھی ہے اس فلم میں متھن چکرورتی انوپم کھیر درشن کمار پلیوی جوشی نے اہم کردار ادا کیے ہیں اس متناصف فلم کے ریلیس سے قبل اس کے ٹریلرز نے لوگوں کو اس فلم کی طرف راقب کیا دراصل کشمیر فائل کشمیری پنڈیتوں کے کشمیر سے مائیگریشن پر مبنی مختلف حقیقی واقعات پر بنی ہوئی فلم بتائی جا رہی ہے اس فلم بنانے والوں کے دعوے کے مطابق اس فلم میں کسی کمیونٹی کے نشانہ بنایا گیا ہے کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی نفی کی گئی ہے لیکن اس فلم کی ریلیس کے ساتھی ملک بھر میں نفرت کا بازار گرم ہو گیا ہے کچھ سینیما گھروں میں فلم دیکھنے والوں کی جانب سے ملکی اقاس کمیونٹی کے اقلاف نارے بازی کے اطلاعات موصول ہوتی ہے اس فلم کے ناقدین اس فلم کی تیاری کو مسلمانوں کے قلاف ایک نفرت آمیز پروپوگینڈا قرارتے رہے فلم کی ریلیس کے بعد لوگوں کو مشتہل دیکھا جا رہا ہے لوگوں کے جذبات اس قدر مجروع دیکھے گئے کہ انہوں نے بلواسطہ طور پر مسلمانوں کے خلاف اپنے غم و قصے کا اظہار کر رہے ہیں کشمیر فائل کے ٹریلر کی جرائی سے لے کر اس کے ریلیس تک سوشل میڈیا پر ایسے تفسریں شروع ہو چکے ہیں جو دو طبقات کے درمیان خلیج کو بڑھانے کا باعث بنتے نظر آ رہے ہیں کوئی کشمیری پنڈیتوں کو مظلوم خرار دیتے ہوئے کشمیری مسلمانوں سے مطالق اشتیال انگیزی کر رہے ہیں تو وہیں اس کے جواب میں کوئی کشمیری مسلمانوں کو درحقیقت مظلوم خرار دے رہے ہیں ناخدین کہتے ہیں کہ کشمیری فائل اور اس کی کہانی کی حقیقت ہے یہ ایک افسانہ اور پروپیگنڈا ہے اس سے بحث سے ہٹ کر اس فلم کو اس قدر متنازہ اور اشتیال انگیز طور پر بنایا گیا ہے جو ملک کے ہندووں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کے شولے بھڑکا رہی ہے یہاں سوال ہی ہے کہ ایک ایسی فلم جو ملک میں دو کمیونیٹیز کے درمیان نفرت بھڑکانے کا سبب بن سکتی ہے تو اس کو سنسر بورٹ کی جانب سے کس طرح سے ریلیس کرنے کی اجازت دے دی گئی یہاں تاجب خیص یہ بھی ہے کہ اس فلم کو تیار کرنے والے ملک کے وزراظم نریندر موڈیز سے بھی ملاقات کرتے ہوئے اس فلم کا خود ساختہ طور پر پروموشن کرتے ہیں سوال یہاں یہ ہے کہ فلم بنانے والے شہرت اور پیسہ خوب کمائیں گے لیکن کیا ہم اس بات کی اجازت دے سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے ملک کی ایک جہتی اور اس کے بھائی چارے کو نقصان پہنچایا جائے اور کانگریس کی سینئر لیڈر سندیب دکشت نے کشمیری پرنیتوں کی کشمیر سے مایگریشن کے لیے بی جے پی کو ذمہ دار ٹھہرایا انہوں نے کہا کہ جو کچھ کشمیری پرنیتوں کے ساتھ ہوا وہ قابل افسوس ہے لیکن یہ اس دور میں ہوا جب مرکز کی وی پی سنگھ سرکار کو بی جے پی کی تائید حاصل تھی اور اس وقت تا جب کشمیر کے جکموہن گورنر تھے جو بعد میں بی جے پی میں شامل ہوئے سندیب دکشت نے کشمیر فائل فلم کو ایک طرفہ قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ جہاں پنڈیتوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہیں بڑی تعداد میں کشمیری مسلمان بھی مارے گئے لیکن اس فلم میں ساری حقیقتیں نہیں بتائی گئے ہم بھی کہہ رہے ہیں دیکھیں جو ان کے ساتھ ہوا وہ کشمیری پنڈیتوں کے ساتھ گھٹی گھٹیت ہوا وہ بات صحیح ہے لیکن اس کو جو ایک نظریہ ایک مور دیا ہے ایک تو کانگریس پارٹی کو اس میں دوشی دکھاتے ہیں کشمیری مسلمانوں کو کیول دکھاتے ہیں اس میں یہ بھی سچ ہے کہ کشمیری پنڈیت مارے گئے قریباً پانچ سو چھ سو کے قریب تو بہت زیادہ آکڑے ہیں کہ کشمیری مسلمان بھی مارے گئے کچھ لوگ کہتے ہیں سرکاری آکڑوں میں سترہ سو اٹھارہ سو کی فگر ہے ویسے فگر آردہ سجار سے اوپر بنای جاتی ہے اور جتنا جو بھی مسلمان اس ویلی میں تھا جو بھارت دیش کے سمرتن میں تھا جو آل انڈیا ریڈیو میں کام کر رہا تھا دور درشن میں کام کر رہا تھا جو جنللسٹ پرو انڈیا لے کر رہے تھے سب کو مارا گیا تو وہ مومنٹ کوئی ہندو مسلم نہیں تھا وہ مومنٹ پاکستانی کا سپانسرڈ ان لوگوں کو بڑھگلا کر ایک طریقے سے اس کو وشے بنانے کا تھا اگر فلم ان باتوں کو بھی اجاگر کرتا اگر فلم یہ سوال بھی پوچھتا کہ اس سمیں پرشاشن کیا کر رہا تھا جو بی جے پی سمرتی تھا اگر فلم اس باتوں کو پوچھتا کہ اس کے بعد کن سرکاروں نے کتنی مدد کی کشمری پندیتوں کی جب وہ استحاپنا ہوئی تو ان کے سیٹلمنٹ کے لیے اس کے بعد کی ان کی جیوکائیں بنیں اور آج کون کیا کر رہا تو ایک فلم بنتی جو سارا سچ دکھاتی اسلامی ویل فیر اور ارگنائزیشن راجوری کے جانب سے آج راجوری میں ایک پریس کانفرنس مناخت کی گئی ہے اس پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے ارگنائزیشن کی ذمہ دارانے فلم کشمیر فائل کو متاسبانہ ققیقت سے دور اور ایک نفرت عامیس فلم قرار دیا ہے ایک بات کشمیر فائل اس مووی کی ہے بدقسمٹی کی بات یہ ہے کہ کشمیر کی جو حقیقت ہے کشمیر میں جو ہوا ہے پچھلے تیس پینتیس سالوں سے وہ دکھایا نہیں گیا پکچر میں جو ہمارے پندت بائیوں کے بارے میں بتایا گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ لوگ وہاں سے نکلے ہیں لیکن کس طرح سے حقیقت کیا تھی کن لوگوں نے نکالے اور کس طرح سے نکلے یہ بتایا نہیں گیا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پندت بائی وہاں مارے گئے اس میں کوئی شک نہیں ان کے ساتھ ظلم ہوا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں اور کشمیر کے مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ بتایا نہیں گیا کشمیر کے اندر اگر ظلم ہوا تو کشمیریوں کے اوپر ہوا چاہے وہ کشمیری مسلمان تھے چاہے وہ کشمیری پندت تھے چاہے وہ کشمیری سکھ بائی تھے سب کے اوپر ظلم ہوا نوہ اور اسی لوگ ہمارے پندت بائی وہاں مارے گئے لیکن ہزاروں کی تعداد میں وہاں کشمیری مسلمان بھی مارے گے سیخ بھائی بھی مارے گے لیکن اس پکچر میں صرف پندت بھائیوں کی ایک پکچر اٹھا کے انہوں نے لوگوں کو بتا دی اور اسے اثر کیا ہوا اس میں اثر یہ ہوا کہ تھیٹروں میں یہ پکچر لگ رہی ہے اور جو یوپیڈی ہے جو نوجوان ہیں جو اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے یا بہت چھوٹے تھے وہ جب باہر آتے ہیں تو میجیورٹی کمیونٹی کو گالیاں نکالتے ہیں اور اس سے ایک محول جو ہے وہ محول خراب ہو رہا ہے اب اب اندازہ کریں کہ یہی پکچر جب پورے ہندوستان اس کو دیکھے گا پورے ہندوستان کا نوجوان دیکھے گا خاص کر ہمارا وہ نوجوان گہر مسلم بھائی جس کو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے وہ اس وقت کیا کرے گا جب کشویر کے مسلمان بچے اور بچیوں پڑھنے کے لیے پورے ہندوستان میں جائیں گے وہ اس وقت ان پر کیا کرے گا جب ہمارا کارو باری طبقہ اس وقت پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے ان کا حال وہاں کیا ہوگا اور اس پکچر کے بعد اگر ان لوگوں پر کہیں نہ کہیں ظلم ہوتا ہے زیادتی ہوتی ہے ویسے بھی ادروائز کہیں نہ کہیں ہم سنتے ہیں لیکن ہمیں یہ خدشات ہیں کہ اس مووی کے بعد اس کا اثر زیادہ ہوگا اور ان لوگوں کے ساتھ راستے میں بازاروں میں کالجوں میں یونیورسٹیز کے اندر کہیں نہ کہیں زیادتیوں ہوں گی اور اس کے ذمہ دار جو ہے وہ گورمٹ ہوگی اس کے ذمہ دار اس پکچر کا وہ ڈائریکٹر ہوگا جس نے یہ پکچر بنائی ہے ہمارے آپ کے مادیم سے صرف یہ گزارش ہے کہ آمن کو برقرار رکھیں اور آمن کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ باہر اٹھا کے پھینک دینی چاہیے جس سے آمن خراب ہوتا ہے اور یہ پکچر اس کے لیے سب سے بڑا آمن میں خلل ہے ملٹن میں یہاں پر رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے آپ کی صحت ہماری ذمہ داری ہم کرتے ہیں